اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں رشید بلو چاپ سے مخاطب ہوں آئیے ناظرین آج ہم آپ کو اس قداور قبائلی اور سیاسی شخصیت کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو پاکستان حصوصاً بلوستان کے نامور سیاسی شخصیت تھے تو جناب ہم قبائلی شخصیت سردار رسول بش مینگل کے صحاب زادے سردار اطاولہ خان مینگل کا ذکر کر رہے ہیں سردار اطاولہ مینگل تیران جنوری انیس سو تیس کو مینگل قبیلے کے سربراہ سردار رسول بش مینگل کے ہاں پیدا ہوئے انہوں نے تعلیم سندھ مدرسہ کراچی سے حاصل کی خان افقلات کی جانب سے مینگل قبیلے میں مداخلت اور سازشوں سے دل برداشتہ ہو کر سردار اطاولہ مینگل کے والد وڈ چھوڑ کر لسبیلا چلے گئے سردار اطاولہ مینگل نے انیس سو تریپن میں وڈ آ کر قبیلے کی سرداری سبالی خان افقلات بحیثیت سردار سردار اطاولہ مینگل کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے بعض تحریروں میں یہ لکھا گیا ہے کہ سردار اطاولہ مینگل کو میر غوث بشک بزنجو کی سفارش پر خان افقلات نے دستاروندی کی تھی ان حوالوں میں کوئی صداقت نہیں بلکہ خان افقلات قبائلی رسم رواج کے برخلاف مینگل قبیلے کی اندر مداخلت کر کے کرم خان مینگل کی حمایت کر رہے تھے اور پہلی بار الیکشن اور وڈ کے ذریعے مینگل قبیلے کے سردار کا فیصلہ ہوا کرم خان مینگل کے مقابلے میں مینگلوں نے سردار اطاولہ مینگل کو بھاری اکسیرے سے اپنا سردار منتخب کیا تھا انیس سو چھپن میں مغربی پاکستان اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے کر باقاعدہ سیاسی سفر کا آغاز کیا اس زمانے میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی سردار اطاولہ مینگل غیرت جرت استقامت و بہتری کے پیکر تھے انیس سو اٹھاون میں جب آمیر ایوب خان نے بلوچ مزمت کو کچھلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا لیکن وہ اس تحریک کو کچھلنے میں ناکام رہے پھر ایک شیطانی چال چل کر مذاکرات اور عام مافی کا اعلان کیا نواب نوروز خان زرگزئی اور اس کے ساتھی اس بہکاوے میں نہیں آئے ریاست کے سرداروں کے ذریعے نواب نوروز خان سے مذاکرات کے لیے جال بچھایا گیا ریاستی حکام نے سردار اطاولہ خان مینگل سے رابطہ کیا کہ وہ نوروز خان کو مذاکرات کے لیے راضی کریں لیکن سردار اطاولہ مینگل نے اس ریاستی سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا فوج نے سردار اطاولہ مینگل سردار بلوز خان محمد حسنی اور سردار فقیر محمد بزنجو سمیت تیگر قبالی ہمائے دین کو گرفتار کر کے نظر بند کیا پھر جس طرح نوروز خان و اس کے ساتھیوں کو قرآن پر معایدہ کر کے اتارا گیا اس سازش میں کون شریک ہوئے وہ داری کے عراق پر واضح ہیں انیس سو پچاس کی دہائی میں سردار اطاولہ مینگل نے سردار منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست کا آغاز بھی کیا وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک واقعے نے سیاست میں آنے پر مجبور کیا وہ اس واقعے کو کچھ یوں بیان کرتے تھے انیس سو پچاس کی دہائی میں سردار اطاولہ مینگل نے سردار منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی سفر کا بھی آغاز کیا میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کچھی سڑک سفر کے لیے بنائی اور اس سڑک کی افتتہ کے لیے کچھ حکومتی الکاروں کو مدو کیا گیا تھا افتتہ کے بعد ان کے لیے کھانے کا احتمام بھی کیا گیا تھا جب ہم کھانے کے لیے پہنچے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کھانا نہیں کھا رہے تھے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ناراض ہیں اور ناراضگی کی وجہ میں ہوں وہ اس لیے خفا ہوئے تھے کہ میں نے ان کی گاڑی کے آگے اپنی گاڑی کیوں لیا تھا یہ قصہ سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہمیں اختیاردار غلام سمجھتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق آقا اور غلام کا ہے اس غلامی کی احساس نے مجھے سیاست کے اس برخار راہ پر لے آیا اس کے بعد سرطہ راتاولہ خان مینگل نے اپنی زندگی بلوج قوم کی آزادی خوشحالی اور سر افتخاری کے لیے وقف کی مشکلات و مساہب کا ہندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا رہا سرطہ راتاولہ خان مینگل نے ستر سالوں پر محید سیاسی سفر کرب انگیز مشکلات مساہب تکلیف درد و علم پر مبنی ہے 1962 کے انتخابات میں ایمینے منتقب ہو گئے اور انہوں نے اسمبلی میں جس بہادری اور جدت سے اپنا مواقف رکھا اور جس انداز سے بلوج قوم کا مقدمہ لڑا اس کے علاوہ ککری گرانڈ لہری میں تاریخی تقریر کرتے ہوئے قوم پرستی و نظریاتی سیاست کے داغ بیل ڈالی بلوج سماج میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے 1962 میں انہیں گرفتار کیا گیا ان کے خلاف مینگل قبیلے میں بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی اور پھر سازش کے ذریعے انہیں ہٹا کر کرم خان مینگل کو 1963 میں سردار منتخب کیا گیا جس کو مینگل قبیلے نے سردار ماننے سے انکار کیا اور کچھ ہی دنوں میں انہیں قتل کر دیا گیا جرنل ایوب خان اس موقع کی تلاش میں تھا ان کے حکم پر کرم خان مینگل کے قتل میں سردار اطاولہ مینگل ان کے والد محترم سردار رسول بشک مینگل بھائی محرولہ خان مینگل سمیت قبیلے کے دیگر متابرین کو شک کے بنا پر ملوث کر کے گرفتار کیا قتل کا الزام ثابت نہ ہونے پر سردار اطاولہ مینگل کو رہائی ملی جرنل ایوب خان کے دور اقتدار میں سردار اطاولہ مینگل پانچ سال تک قید و بند کی عزیت برداشت کرتے رہے اور ان کے خانتانوں قبیلے نے بہت مختلف ریاستی مظالم کا سامنا کیا لیکن ان تمام تر مظالم کے باوجود وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے انیس سو انتر میں ایوب خان کے بعد یایہ خان نے اقتدار سنبھال کر ون یونٹ کا خاتمہ کیا یایہ خان کی امریت میں بھی سردار اطاولہ نے اپنی سیاسی جدوجہد کا سلسلہ جاری رکھا انیس سو ستر کے انتخابات میں نیشنل عوامی پارٹی نیب کے پلٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے کر رکن بلوستان اسمبلی منتخب ہو گئے اس دوران انیس سو اکتر میں سکوت دھاکا ہوا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد ون یونٹ کا خاتمہ کر کے صوبوں کو بحال کیا گیا یکم مئی انیس سو بہتر کو سردار اطاولہ خان مینگل بلوستان کے پہلے وزیرعالہ منتخب ہو گئے نو ماہ کے مختصر دور حکومت میں سردار اطاولہ خان مینگل نے بلوستان کی بنیادی پسماندگی کو دور کرنے کے لئے تعلیمی اداروں کا جال بچھانا شروع کیا بولان میڈیکل کالج اور جو ایک دو بلوستان میں یونیورسٹی تھے وہ بھی ان کے مرہونے منت ہے اس کے علاوہ بلوستان بورڈ کا قیام بھی انہی کے کارناموں میں شامل ہے سرداروں کو تعلیم دشمن کرا دینے والوں نے اس تعلیمی دوست ترقی پسند قوم پرست عوامی سردار کو برداشت نہیں کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلوچ حقیقی مینوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوں ترقی روڈ اور نالی سے نہیں ہوتی بلکہ تعلیم ہنر روزگار سائنس اور ٹیکنالوجی انسانی سماجی عدبی ثقافتی افروزی اور سیاسی علمی پختگی کو ہی حقیقی انسانی ترقی کہا جاتا ہے اور سردار عطاولہ خان مینگل ایک مضبوط قبائلی سردار ہونے کے باوجود بلوچتان سپری میں فرسودہ سرداری نظام کے خاتمے کے لیے قرارداد پیش کی وہ بلوچ قوم کی قومی تعمیر و تشکیل سیاسی سماجی علمی و معاشی بنیادوں پر مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کر رہے تھے جو اسٹیبلشمنٹ اور نام نہا ترقی پسند سیکولر ہونے کے دعویدار بھٹو کو پسند نہیں تھے اور شروع دن سے ہی جنفکار علی بھٹو ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ فوج اور بھٹو یہ نہیں چاہتے تھے کہ بلوچتان میں سردار عطاولہ خان مینگل کی قیادت میں قوم پرستوں کی حکومت قائم ہو وہ بلوچتان کو بطور کالونی رکھنا چاہتے تھے اور ان کی نظروں میں بلوچتان کی جغرافیائی اہمیت اور وسائل تھے وہ وسائل کی لوٹ مار اور استحصال چاہتے تھے اس لیے سردار عطاولہ خان مینگل کی حکومت کو گرانے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے گئے پولیز اہلکاروں نے ڈیوٹی ادا کرنے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام ملازمین کو اس وقت کے گورنر پنجاب مصطفیٰ خرن نے پرکشش مراد کی پیشکش کر کے واپس پنجاب بلالیا تھا اور پھر یہ الزام سردار عطاولہ مینگل پر آئیت کیا گیا کہ انہوں نے اسادزہ کو بلوستان سے نکالا ہے اس کے علاوہ بھٹو نے جام آف لسبیلہ کے ذریعے لسبیلہ میں حکومت کے خلاف بغاوت کروانے کی سازش رچائی اور تیرہ فروری انیس سو تیرہ ترہتر کو سردار عطاولہ خان مینگل کی منتخب حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج نافذ کیا گیا اور بلوستان میں ایک بار پھر خون آشامی و شورش کا آغاز ہوا کوہستان مری جھالوان اور ساروان میں لوگ مزمت کا آغاز کر کے پہاڑوں پر چلے گئے سردار عطاولہ مینگل کا بیٹا منیر مینگل بھائی مہرولہ مینگل اور زیارولہ مینگل کی قیادت میں جھالوان کے سیاسی و قوالی لوگ بھی مسلح مزمت کا حصہ بن گئے نیب کو کل ادم قرار دے کر تمام لیڈروں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا مشہور زمانہ ہیدراباد سازش کیس قائم کیا گیا بلوشتان میں آگ و خون کی ہولی کھیلی گئی شاہ ایران کی مدد سے شورش کو کچلنے کے لیے فوجی طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا لوگوں کو کلی کیمپوں میں عذیتیں دی گئیں حلی کپٹروں سے پھینکا گیا اسلامباد و تہران کی اس بلوش مخالفت گٹ چوڑ سے بلوشتان میں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا بلوش سماج کو سیاسی و سماجی طور پر اپاہج کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی سردار اطاولہ خان مینگل کو جکانے اور مضمت کو کچلنے کے لیے چھے فروری انیس سو چیتر کو کراچی میں بلخشیر مزاری کی ریاشگاہ کے سامنے سے سردار اطاولہ خان مینگل کے فرزند میر اصدالہ مینگل اور ان کے ساتھی احمد شاہ کورت کو آغوا کیا گیا بعض شاہدین کے مطابق اس دوران شدید فیرنگ کی گئی اور اصد اور احمد شاہ کو زخمی حالت میں ان کی گاڑی سے نکال کر ایس ایس جی کمانڈوز اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے اس دوران علاقے کو مکمل سیل کیا گیا اور بجلی بھی بند کر دی گئی تھی جب اس واقعے کی اطلاع سردار اطاولہ مینگل کو دی گئی کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر کوئی شکن اور چہرے پر ملال نہیں آیا بلکہ انہوں نے کہا تھا صرف اصد میرا بیٹا نہیں بلکہ بلستان کے پہاڑوں میں لڑنے والے سب میرے بیٹے ہیں اور میرے لئے اصد ہے جس انسان کا قوم اور سرزمین سے کمیٹمنٹ اتنا مضبوط ہو جو اپنا لخت جگر قربان کر کے بھی ٹوٹنے اور جھکنے کے بجائے اپنے ساتھیوں قوم اوصلہ دیتا ہو ایسے مضبوط آساب کے مالک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا قومی جدو جہد کی اس پرخار راہ میں سردار اتا اللہ مینگل نے قربانی کا آغاز اپنے گھر اور اپنے بچوں سے کیا اصد کے لئے انہوں نے کبھی بھی کسی حکمران کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا نہ ہی اس کی لاش اور قبر کے لئے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ کیا اور نہ ہی کبھی قوم پر احسان چتلانے کی کوشش کی نہ ہی تحریک پر اثر انداز ہونے کی کوشش کہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا یا کھویا ہے مرتے دم تک وہ اصد کی لاش اور قبر سے لاعلم رہے لیکن ان کی ثابت قدمی وعظم میں کوئی لرزش نہیں آئی وہ آخری سانس تک اپنے مضموم ارادوں پر ڈٹے رہے جب جرنل زیا نے بھٹو کی اقدار کا تختہ اٹھایا اس دور میں یہ بھی کوشش کی گئی کہ بھٹو پر اصد میگل اور احمد شاہ کی اغواہ اور قتل کا مقدمہ دائر کر کے اس جرم میں انہیں بھاسی پر لٹکایا جائے بھٹو سے ہزاروں اختلافات کے باوجود سردار اٹھاولہ مینگل نے جرنل زیا کے اس گھنونے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کیا جب ہیدر آباد سازش کیس ختم کر کے نیپ کے لیڈرشپ کو جیلوں سے ریاہ کیا گیا تو اٹھاولہ خان مینگل کو علاج کے لیے امریکہ روانہ کیا گیا رہائی کے بعد سردار اٹھاولہ مینگل اور نواب خیروش کری نے جلاوطنی اختیار کی نواب مری پہلے برطانیہ پھر فرانس چلے گئے اور بعد میں اغوانستان آ کر انیس سو بیانوے تک جلاوطن رہے اور سردار اٹھاولہ مینگل برطانیہ میں سکونیت اختیار کی اس دوران انہوں نے انیس سو اسی کی دہائی میں ورڈ بلوچ آرگنیزیشن کی تشکیل کی اس کے علاوہ انیس سو پچاسی میں حفیظ پیرزادہ اور ممتاز بھٹو کے ساتھ مل کر سندھی بلوچ فرنٹ بھی بنایا بلوچتان کی سیاسی حالات سے لوگوں کو باخبر رہنے کے لیے لندن سے آزاد بلوچتان اخبار کا بھی اجرا کیا جلاوطنی کے دور میں بھی ان میں قوم پرستانہ روجانات بڑی تیزی سے پروان چڑھتے گئے اور پارلمانی سیاست کی آغاز نے نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا غیر نظریاتی روجان اور فکری کنجروی کو پروان چڑھانے میں سردار و نواب شامل نہیں تھے بلکہ وہ سیاسی کارکن شامل تھے جنہوں نے فیدہ بلوچ کو راہ سے ہٹانے انٹی سردار سلوگن کو متعرف کروانے تبکاتی تقسیم کا آغاز کر کے تحریک کو متوسط طبقے اور قبالی سرداروں کی غیر ضروری ناروں اور تاثب کی بھیٹ چڑھانے میں پیش پیش تھے اور یہاں سے وہ سیاسی کارکن بڑی تیزی سے پارلمنٹ کی زینت بنتے گئے اس دوران قومی تحریکوں سے وابستہ سرداروں کے بجائے سیاسی کارکن پارلمنٹ میں نظر آنے لگے اور یہ دور نظریاتی تقسیم اور قومی تقسیم کا دور تھا انہی قوتوں نے انٹی سردار سلوگن کو بنیاد بنا کر انیس سو بیانوے میں بی این ایم کو دو اصو میں تقسیم کر دی سردار اطاولہ منگل عملی طور پر پارلمانی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے لیکن جب جلاوت نے ختم کر کے واپس آئے تو حاصل بزنجو وہ ان کے دیگر ساتھیوں کی اس اسرار پر کے منتشر بلوڈ سیاسی پارٹیوں کو آپ یعنی سردار اطاولہ منگل متحد کر سکتے ہیں انیس سو چھانوے میں بی این ایم اور بی این پی کے انظام کے نتیجے میں بلوشتہ نیشنل پارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا انیس سو چھانوے میں انتخابات کے بعد بی این پی نے حکومت بنائی اور سردار اختر منگل وزیراعلا منتخب ہو گئے لیکن ستارہ ماہ میں ان کی حکومت پارٹی میں اندرونی سازشوں کی وجہ سے انیس سو اٹھانوے میں ختم ہوئی اور بی این پی تقسیم ہو گئی بزنجو برادران حکومت کے خاتمے اور بی این پی کی تقسیم کو سردار اطاولہ منگل سے میر بزنجو انیس سو اٹھانوے کے انتخابات میں شکست کا بدلہ لینے سے تعبیر کرتے تھے لیکن سردار اطاولہ منگل اس سازش اور پارٹی کی تقسیم سے دل برداشتہ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے مزید آگے بڑھ کر جدو جہد کی اور مظلوم قوموں کی تحریک پونم کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا اکتوبر انیس سو نینانوے کو مشرف نے جمہوریت کا بے ساتھ لپیٹ کر مارشلہ نافذ کیا اس دوران بلوشتان میں حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے نواب خیربش مری کو گرفتار کیا گیا نواب مری کا کیس خوف سے کوئی وکیل لڑنے کو تیار نہیں تھا اس دوران جب بلوشتان بار نے خطاب کے لئے سردار اطاولہ مینگل کو ودو کیا تو انہوں نے اپنے تقریر میں کہا کہ مجھے کالے کوٹ والوں سے گلا ہے کہ وہ نواب مری کا کیس نہیں لڑے اگر یہاں وکیل نہیں ملا تو میں نواب مری کا کیس لڑنے کے لئے بیرون ملک سے بھی وکیل لاؤں گا سردار اطاولہ مینگل کی درخواست پر رسول بشک پلیجو نے ساجد ترین اور حبیب جالب بلوش کے ساتھ مل کر نواب مری کا کیس لڑا دوہزار پانچ میں بلوشتان کے سیاسی حالات دن بہ دن بگڑتے گئے دو اپریل دوہزار چھے کو کوئٹا میں بین پی کی جانب سے ریلی کے انقاد کے بعد کراچی میں سردار اطاولہ خان مینگل سردار اختر مینگل کے گھروں اور میر جاوید مینگل کے گھر میں مقیم نواب خیر بشک مری کا کئی دنوں تک گہراؤ کیا گیا 26 اگر دوہزار چھے کو نوابکٹی کو فوجی جہاریت کے سبب میں شہید کیا گیا اس کے بعد نومبر دوہزار چھے میں اختر مینگل کو ساکران سے گرفتار کر کے کراچی منتقل کیا گیا اور کئی دنوں تک وہ لاپتہ رہے پھر ان پر خفیہ اداروں کے الکاروں کو اغوا اور تشدد کی ایف آئی آر درچ کر کے پنجرے میں قید کر کے جیل میں کیس کی سماس شروع کی گئی ایک انٹرویو میں سردار عطاولہ خان مینگل نے کہا کہ قید و بند اور سرکاری تحویل میں ہمارے خاندان کے نوجوانوں کی اموات کوئی نئی بات نہیں سردار عطاولہ خان مینگل نے دوہزار کے دہائی میں عملی سیاست سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا لیکن وہ بولستان کی قومی جد و جہد سیاست پر گہرے نظر رکھتے تھے اور وہ اپنے نکتہ نظر کا اظہار انٹرویوز اور ملاقاتوں کے ذریعے کرتے رہتے تھے سردار عطاولہ خان مینگل تلسواتی اور کرشماتی شخصیت کے مالک تھے ان کی زندگی جد و جہد اور قربانی سے عبارت ہے وہ قوم پرستی مزہمت اور جہدے مسلسل کی علامت اور استقامت تھے انہوں نے اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزاری اور وہ اپنے مواقف کو بیان کرنے میں کبھی بھی ہج کے چاہت کا شکار نہیں ہوئے تھے سردار عطاولہ خان مینگل نے عامر عیوب خان یایہ خان ظنفکار علی بھٹو جرنل جہا مشرف جیسے عامروں کے سامنے بھی دو ٹوک انداز سے اپنا مدہ رکھتے اور گفتگو کرتے یوسف رضا گیلانے جب وزیر عظم تھے انہوں نے کراچی میں سردار عطاولہ خان مینگل سے ملاقات کی تو سردار عطاولہ خان مینگل نے بلرستان کا مقدمہ بغیر کسی لگی لپیٹی سے ان کے سامنے بیان کیا اس طرح نواز شریف جب ان سے ملنے آئے اور بلرستان کے مسئلے کی حل میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی تو سردار عطاولہ مینگل نے میڈیا سے گفتگو میں بے باق انداز سے بلرستان کا مسئلہ اور حل پیش کیا بلا شبہ وہ ایک جرئی اور نیٹر لیڈر تھے خان ہنائے خط اس تاریخی درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوری نصیر خان یہاں اکثر پڑاؤ ڈالتے تھے سردار عطاولہ خان مینگل نوری نصیر خان کے اثر پذیر شخصیت اور کردار سے کافی متاثر تھے سردار عطاولہ خان مینگل نے اپنے بڑے بیٹے میر جاوید مینگل کو وسیط کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت کروں تو مجھے اس مقام پر دفن کیا جائے ان کی وسیط کے تناظر میں تین ستمبر کو انہیں وہاں خان انائے خط کے سائے میں سپرد گل زمین کیا گیا دو ستمبر دو ہزار اکیس کو سردار عطاولہ خان مینگل کی سانحہ ارتحال سے بلوچ ایک اتہائی بہادر سچے کھرے اور زیرک سرخیل عظیم المرتب شخصیت سے محروم ہو گئے اور یہ خلا صدیوں تک پر نہیں کیا جا سکے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ